پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کمیٹی چودہ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی راجہ یاور بخاری، ساجد خان، محمد ارفان، فاروق امان اللہ دریشت، مزفر علی شیخ اور زکیہ شانواز کمیٹی میں شامل نون لی کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی فوٹیج جارے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس نون لیگ ایک بات پیر سرہ پاہت جاج لیگی ارکان کے اسمبلی کی سیڑھیوں پر نارے باز ہی دھرنا موعدل ارکان کی بہالی تک اسمبلی اجلاس کے بائیکوٹ کا اعلان بارڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کی زیر سدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکان کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بولنے سے روکنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں رہنوان نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پر وار حمزہ شہباز کو حکومت کرنی آتی ہے اور نہ ہی اوپوزیشن تحریک چلانے کے لیے دل گردہ ہونا چاہیے حمزہ شہباز کو چودری پرویزلہی بطور سپیکر حضب نہیں ہو رہے بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے ارکان کے خراف کاروائی کی لیگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا وفاق میں جو گیم چل رہی ہے آنے والے دلوں میں سامنے آ جائے گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزلہی کی میڈیا سے گفتگو مزیریالہ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت اچھلاس علیم خان راجہ یاسر ہمائیوں ملتان ڈویجن اور دیگر ارکیم شامل ملتان ڈویجن کے مسائل اور دیگر امور پر غور کیا گیا کیپٹن ریٹائیڈ سفتر کی نیپ خیبر پی کے میں طلبی کا معاملہ ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائیڈ سفتر کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی نیپ کو گرفتاری سے روک کیا مشن کلین لاہور بلدیہ عظمہ اور زلائی انتظامیہ انیکشن لوہاری فش مارکٹ اور بھارٹی چوپ میں کارروائی پچیس ٹن فش کبزے میں لے لی غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ واہ گزار پیٹرول پمپ بھی سیل کر دیا گئے ریلوے سپورٹس کامپلیکس کے لیے مختص ارازی پر خانہ بدوشی کی جھگیاں مسمار ال ڈی اے کا شہر میں ایک اور سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ چون سٹھ کروڑ کی لاغت سے افبر چوک چوہر ٹاؤن سے براستہ خیابانے جنار آئیونڈ روڈ تک سگنل فری کوریڈور بنے گا پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا نیب آفیس کے باہر احتجاج پاک ارب سوسائیٹی کے مالک امار گلزار اور میجر ریٹائیٹ مرتزہ کے خلاف نارے بازی متاثرین اور نیب حکام کے درمیان مذاکرات متاثرین نے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ماہ کا وقت دے دیا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چودری سرور نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان مزدار سینئر وزیر عبدالعالیم خان ججز اور مکلا کی بڑی تعداد میں شرکل حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف وانر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار تمام سیکیورٹی واپس کرنے کا حکم دورانے سفر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے روٹ لگانے سے منع کر دیا ہمارا کام عوام کو سہونتے دینا ہے مشکلات پیدا کرنا نہیں چیف جسٹس انوار الحق کا آئی جی سے مقارمہ اہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تکر اور تبادلے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا شکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تائنات نوٹیفکیشن جاری جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر تائنات بشرا زمان کو ڈی جی ڈسٹرک جوڈشری لگا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حرف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقین جسٹس اسجد جاوید جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس مزمیل اقتر شبیر اور جسٹس چودری عبدالعزیز چامل آٹھ ایڈیشنل ججز میں جسٹس انوار الحق منو جسٹس فاروق حیدر جسٹس شاکینو رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رضا بھی شامل آشیان اکبال سکینڈل کیس ملزم فواد حسن فواد کی اسلام آباد احتساب عدالت میں پیشی کے لیے رہداری ریمانٹ کی درخواس عدالت نے ملزم کا ایک دن کا رہداری ریمانٹ دے دیا شاہ لیمار میں غیرت کے نام پر بیوی کو قطر کرنے کا معاملہ ملزم عرفان گوگا اور عزوان کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے مقتولہ رضیہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا پولیس تحال ملزم گرفتار نہ کر سکی بابر بٹ استغاسہ کے سیشن کوٹ کا نو منتخب ایم پی اے سحیل شوکت بٹ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم عدالت نے استغاسہ کیس میں سحیل شوکت بٹ اور دیگر افراد کو طلب کیا تھا عدہ کارا نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر ڈاکٹر جاوید کے پاس عشق مجازی کے مسلح حل کرانے گئی تھی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روشناس کرا دیا لہور کالج فرمن یونیورسٹی میں نور کا خیدہ اور پاکستان پرکٹ بورڈ کا ڈیم فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کے اتیے کا اعلان پی سی بی ڈیم فنڈ کے لیے جلد ایک کروڑ روپے کا چیک وزیر آزم کو دے گا قومی ٹیم کے ہر کھلاڑی نے ڈیم فنڈ کے لیے تین لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا